آج پانچ جون ہے ماحولیاتی دن ایک ایسا دن جس دن ہم ماحول کے لیے اپنا پیار جتاتے ہیں ماحول کی بہتر نشو نما کے لیے کاوشے کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی ماحولیاتی نظام کی فلاحی کے لیے کوششے کرتے ہیں انسانی سرگرمیاں اور ہمارے ماحولیاتی نظام میں بڑا گہرا تعلق ہے بڑتی انسانی سرگرمیاں اور بگڑتی ماحولیاتی نظام نہ صرف ہمارے ماحول انسانی صحت بلکہ اس ماحولیاتی نظام میں پلنے والے نباتاتی اور حیواناتی نظام کو بھی اثر انداز کرتا ہے سال 2019 کے ابتدا سے وبائی مرش کوویڈ نائنٹین نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ محلک وبا جہاں دنیا بھر کے سائنس ٹسٹ سائیکولوجسٹ سوشولوجسٹ اور مختلف ریسرچ اس کے لیے چالنج بن چکا ہے وہی دوسری جانب یہ وبائی مرش ہمارے ماحولیاتی نظام پر بھی اثر انداز ہو چکا ہے اس وبا کے چلتے بگڑتے حالات نے مختلف ممالک کو لوگ ڈاؤن کی جانب راغب کر لیا اس کے چلتے انسان انسانی زندگی اور انسانی سرگرمیاں صرف انسانی رہائش گاؤں تک محدود ہو کر رہ گئی وہی دوسری جانب لوگ ڈاؤن نے لوگ ڈاؤن نے نبت آتی اور حیوان آتی نظام کو فلنے اور فلنے کا موقع دیا ریپورٹس کے مطابق یارہ ممالک میں تقریباً 40% روڈ کلنگز میں کمی نظر آئی لوگ ڈاؤن نے نہ صرف زمین پر زمین کے اوپری حصے پر بسنے والے جانوروں کو زندگی بخشی اس کی پانی میں پلنے والے جانور بھی زندگی سے فیضیاب ہو گئے ریسرچ ریپورٹس کے مطابق سب میرین لائف ڈسٹرکشن میں بھی کافی کمی نظر آئی آئی پی سی سی انٹر گورنمنٹل پانل آن کلیمیٹ چینج کے ریپورٹس کے مطابق گلوبل وارمنگ میں تقریباً 1.5 ڈگری ریکورڈ کی گئی ہے تبکہ لوگ ڈاؤن سے پہلے گلوبل وارمنگ دو ڈگری ریکورڈ کی گئی تھی اس طرح ہر فیل کے دو پہلو ہوتے ہیں محلق وبا نے جہاں ماحولیاتی نظام میں بہتری لائی ہے وہی دوسری جانب فیس ماسک، سینٹائزرز اور واکسنیشن جیسے چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے جو استعمال کے بعد جگہ جگہ فینگ دیا جاتا ہے جو نہ صرف ہماری قدرتی ماحول کو بدنما بناتے ہیں بلکہ انسانی صحت کے مزید پیچدیوں کا بھی باعث بن سکتے ہیں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت احساس ذمہ داری کی ہے جگہ جگہ دس بینز رکھنے کے بعد فیس ماسک، سینٹائزرز اور واکسنیشن سٹاف استعمال کرنے کے بعد دس بینز کی زینت بنانی چھے نہ کی ماحول کو بدنما بنانا چاہیے استعمال شدہ فیس ماسک، سینٹائزرز اور واکسنیشن سٹاف کی ڈسپوزل کے لیے مختلف کمپنیز اور انسانی فلاح بہبوت کے لیے کام کرنے والے اداروں کو پیسے انویسٹ کرنا چاہیے اس خوبصورت ماحول کو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بدنما نظر نہ آنا پڑے